اوورسیز کانگریس کے ادھیاک شرم پترودہ کا ایک اور ویبادت بیان کہا دکشن بھارت میں رہنے والے لوگ لگتے ہیں افریقی وہیں چینی جیسے لگتے ہیں پوروطر کے لوگ رام مندر پر بھی سیم پترودہ کا بیان کہا رام مندر اور رام نووی سے بھارت کی مول بھاونا کو خطرہ موڈی کے مندر جانے سے بھارت کے سیکلرزم کو خطرہ سیم پترودہ کے بیان پر سیم حمدہ کا پلتوار کا دیش کے بارے میں تھوڑا تو سمجھ لو میں نورتیز سے ہوں اور میں بھارتی الگتا ہوں ہم الگ الگ دیکھتے ہیں لیکن ایک ہے شہزاد پونہ والا کا پترودہ کے بیان پر پلتوار کا سیم پترودہ راہول گاندی کے گروہ پترودہ کس کے اوپر نسل بھیدی ٹپنی کر رہے ہیں کس کا ماں خوال اڑا رہے ہیں سیم پترودہ کے بیان پر بولی کانگ نارنود پترودہ کا بیان نسل بادی اور بیوہ جنکاری میں بھارت کے لوگوں کو چینی اور افریقی بتا رہے ہیں پترودہ کے بیان پر شم کرے کانگرس آج تلنگانہ دورے پر پی ایم موڈی کریم نگر میں راجہ راجش پر مندر میں کیا درشن پوچن راجہ راجش پر مندر میں شیفہ رادھنا کے ساتھ پی ایم موڈی نے نندی کی بھی پوچہ کے پوچاریوں نے پی ایم موڈی کو پٹکا پہنایا پوچہ کے بعد پی ایم موڈی نے مندر کی پرکرمہ کی کتار ملگش ردھالوں کو پی ایم موڈی نے ہاں جوڑ کر کیا بھیوہ دن پھلنگانہ کی کریم نگر میں پی ایم موڈی کا سمبودھن کہا تیسو چنرن کی ووٹنگ سے ورپکش کا فیوز اوڑ گیا پی ایم موڈی نے پی ایم موڈی کا کانگریس پر بڑا اٹاک کا کانگریس ہی دنش میں سمسیاؤں کی جنرلنی کانگریس نے ہر شیط رکھو کیا تبا پی ایم موڈی بولے کانگریس اور بی آر اس کے لیے پریوار پہلے جب پی راشتر پراثم اور بی جیپی کا صدھانت کانگریس بی آر اس تشتی کرن میں جوٹی اس تشتی کرن سے تلنگانہ کو بچانا ہے پی ایم موڈی بولے راہول نے پانچ سال تک اٹانی امبانی کو گالی دی یا بچانک گالی دینا بند کیوں کیا راتو رات امبانی اٹانی سے راہول کی کیا ٹیل ہوئی پی ایم موڈی بولے کانگریس نے پور پی ایم نرسیمہ راہو کا کیا اپمان ان کے پارتک شریر کو کانگریس آفیس میں نہیں دی انٹری بی جیپی سرکار نے نرسیمہ راہو کو دیا بھارت رہت نے یو پی سی ایم یوگی کا کانگریس پر نشانہ بولے کانگریس مسلمانوں کو آرکشن دینا چاہتی ہے ان کا گھوشنا پتر واجنکاری کانگریس کے منصوبے پورے نہیں ہوں گے ہریانہ سرکار کے حلق مت میں آنے پر بولے دشن چوٹالہ سرکار کو گرانے میں باہر شیصہ مردھن کرے گی جی جیپی کانگریس تیہ کرے کہ گرانی ہے یا نہیں دشن چوٹالہ بولے نئے سی ایم نے پہلی کیبینٹ بیٹھک میں کہا تھا کہ وہ 94 دن کا ایجنڈا بنا رہے ہیں یعنی انہیں پتا تھا کہ وہ 94 دن کے لیے ہی سی ایم ہے دشن چوٹالہ کو بھوپیندر سنگھ ہودا کا جواب کہا جی جی پی بی جی پی کی بی ٹیم نہیں تو لکھت جواب دے پھر ہم بتائیں گے کیا کرنا ہے کانگریس چناف سے چھاتی ہے جنہ دیش پھر ہوتک میں پور سی ایم بھوپیندر ہودا کا بی جی پی پر نشانہ کا تینوں ویدھائک جن بھاونہ کی وجہ سے یہاں آئے ہیں ہلپنت کی سرکار کو ایک بھی پل سبتہ میں رہنے کا ادھکار نہیں ہے بھوپیندر سنگھ ہودا کے بیان پر سی ایم نائب سنگھ سینی کا پرچوار بولے ہریانہ سرکار کو کوئی دکت نہیں سرکار پوری مضبوطی سے کام کر رہی ہے کانگریس کے لوگ بھرم فیل آ رہے ہیں تین نردلیہ ویدھائکوں کے سمرتھن واپس لینے پر بولے پور سی ایم انہولال خٹر کون کے تھے جو آتا ہے پر نہیں پڑتا کئی ویدھائک ہمارے سمپرک میں ہیرانہ کے پور گریہ منتری انل ویج بولے تین نردلیہ ویدھائکوں کا کانگریس کو سمرتھن دینے کا دکھ لیکن ہودا صاحب کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی انل ویج بولے سینی خٹر اور موڈی کی ہیٹرپل انجن کی سرکار سبھی اس کا علاج جانتے ہیں ابھی ہمارے ترکش میں کہتے ہیں ہیرانہ کے پور سی ایم انہولال خٹر کا کرنال میں روڈ شو بڑی سانکھیہ میں شامل ہوئے لوگ کرنال سے بیجوپی کے پرتیاشی ہیں منوہولال کرنال میں کھیتوں میں منوہولال خٹر کی کیمپیننگ کھیتوں میں بہنچ کر کسانوں کے ساتھ کی باتشری جانی سمسیہ ہیں کانگرس کو سمرتن دینے پر بولے نردالی ویتھائک دھرمیدر گونڈر پور سی ایم خٹر کا نال میں کر رہے پرچار ہم ان کارکرموں میں بولایا ہی نہیں جا رہا اسی بات کی ٹیس تھی موتھر چوبیس پرگنہ کے جگدل میں بارہ مائی کو پی ایم موڈی کے ریلی پورے ریلی سرکو کھو دے جانے سے ہوا بیوار پی ایم بیجوپی سانسد ارجون سنگھ نے ریلی سرکا کیا دورہ کہا ٹی ایم سی کے نیتریتو والے پریشاسن نے کھو دی زمین ٹی ایم سی کو چھوٹی مان سکتا والا بتایا ریلی سرکو کھو دے جانے کے آروپ پر بولے ٹی ایم سی ویدھائک سومنات شام زمین کو کھو دا نہیں گیا ہے بلکہ سمتل کیا جا رہا ہے رکشہ سیواؤں کے لیے بن رہا ٹریننگ گراؤنڈ بیجوپی سانسد علیب گھوش کا بیان بولے ٹی ایم سی کے لڑائی راجر پالر چناو آئے ایک سے شروع ہو گئے ٹی ایم سی جانتی ہے کہ بیجوپی کے خلاف نہیں جیت سکتے چھتیسگر سی ایم وشنو دیف سائی کا بیان بولے چھتیسگر میں لوگتان جو کے مہاپرف کا سماپن ہوا پورا وشوایس ہے کہ بیجوپی سبھی گیارہ سیٹ جیتے گی ڈپٹی سی ایم بریجش پا تھک بولے تیس چرنگ کی سبھی سیٹیں ایک طرف جیت رہی بیجوپی ہم پردیش کی سبھی ایسی سیٹیں جیتیں گے آرجیڈی سانسل منو جھا کا دعوی پی ایم موڈی کے انیترات پر میں بیجوپی کو دو سو سیٹ ملنا مشکل چناو میں مشکل سے ملیں گی ایک سو پچھن سے ایک سو پچھا سیٹ ہیں پی ایم موڈی کے بیان پر بولے کپل سببل لگتا ہے انہیں اپنی ایک سپائیس ریٹ کی چنطہ ہو رہی ہے پی ایم کے بیان پر بولے تے جسوی یادب بجوانتے ہیں کہ ان کی سرکار جا رہی ہے تیسری چرنگ کے چناو میں ہماری ستھی اچھری چارجون کو انڈیا گر بردن کی سرکار بنے کی لالو یادب کے بیان پر بولے کیندرے منتری اشوانی چوبے ان کی منشہ دھرم کے آدھار پر ارکشن دینے کی کانگرس کا اگھٹنا ہوشنا پتروں اور کرناتھک میں ان کا بہوار اس بات کو سپشٹ کر رہا کانگرس نے تا بجویو ایڈیٹیوار نے شرط پوار کے بیان کا کیا سمرتھن کہا چناو کے بعد کئی پارٹیاں کانگرس میں آئیں گی شرط کی پارٹی کے بلے پر کانگرس ہائی کمال لے گا فیصلہ آپ نے تا گوپال رائے کا اعلان دلی میں تیرے مائی سے تیس مائی تاک کیامپین کا چوتھا چرن چلائے گی آپ گوپال رائے نے کہا چوتھے چرن کی کیامپین میں سبھی لوگ سبا شیت رو میں آئوجت ہوں گے کارکرم پوروی ڈلی سے ٹریٹ ٹاؤن ہال کی شروعات کرے گی آپ اتراخن سیم پشکر سنگھ دھاوی نے کی بیٹھک راج سچے والے میں ادھکاریوں کے ساتھ کی اچھ ستریے بیٹھک بورے والی میں کیندریہ منتری پیوش کوئل نے نکالا روچھو روچھو میں اومنی بھیڑ کلنگانا مدھان پریشت اپ چناف کے لیے بیجی پی نے امیدوار گھوشت کیا بارنگل کھمم نال گوڑا سناتک نواجن شیطر سے گجرلا پیمندر ریٹی کو بنایا پرتیاشی ہسار میں جی جی پی پرتیاشی نینا چوٹالا کا ویرود ناوانگن کرنے پہنچی نینا کا کسانوں نے کیا ویرود کسانوں نے کالی جھنڈے اور جوٹ تلے کر کیا پردارشن امروزر کے پوروڈ ڈپٹی میر ویناش جولی نے آپس دیا ستیفہ بی جی پی میں ہوئے شامل بی جی پی نیتاؤں نے پٹکا پہنا کر کیا سواگت آئی ایس پرمپالکور سے دو کے بی آرس کے انورود کو پنجاب سرکار نے چھکر آیا پرمپالکور کو بی جی پی نے بھٹندہ سے دیا ہے ٹکٹ پونے میں بارماتی لوگ سبھا شویتر میں رائشور کلہ میں بنے بود پر مدان سمپن 44001 اکیان میں فیٹ کیوں چاہی پر بنایا گیا تھا سب سے اوچہ مدان کھینڈر کیولے 160 مدات آؤ کے لیے بنا تھا دو گم بود تمیلاڈو سے بی جی پی کے پور ودھائک سی ویلا یوثم کے ندھن پر جی پی نرڈہ نے جتاہ دکھ کہا پارٹی اور سمال شکربتی ان کی پرتبادتہ اور سمرپن کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا ڈلی کے پور ڈپٹی سی ایم منیش سودیا کی زمانہ دیاچکہ پر ہائی کوٹ میں سنبائی ٹلی اب ترمائی کو ہوگی سنبائی ایڈی اور سی بی آئے نے جواب داخل کرنے کے لئے مانگا اور سمین پیٹرول پمپر مال پیٹ کے ماملے میں ویدھائی کا مانت اللہ خان اور ان کی بیٹے آنس خان سہت کئی لوگوں کے خلاف مقدمہ دج ایڈی سی پی وانیش کمار مشرانہ دی جانکاری کنیڈا کی پور ورکشہ منتری پی ایم چھوڑو کی دوزارٹھارے کی بھارت یاکٹرہ پر رپورٹوں کو کیا خارج پنجاب میں لینڈنگ اور سکس سنگٹھنوں سے میٹنگ کے لیے دباپ ککیا گیا تھا دعوی کنیڈا کی ویدیش منتری لیجر مردر کیس میں بھارت پر لگایا آروپوں پر کایا مردر میں بھارت کے لنگ پر ابھی تک نہیں دیا کوئی ثبوت کنیڈا میں کھالستانی آتنگ کی حردیب سنگ لیجر کی ہتیا کے ماملے میں آروپی تین بھارتیوں کی کوٹ میں ہوئی پیشی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش کیا گیا بھارت میں چل رہے راجنایت و بادو کے بیچ 9 مائی کو ایک دن کے بھارت دورے پر آئیں گے مولدیف کے ویدیش منتری موسا زمی دوپکشی اور شیتری مدو پر ایش جیشنکر سے کریں گے ملاکات گردیف رویڈرنات ٹیگور کی جوئنتی آج پہ امودی نے پوست کر دی شردھانجلی لکھا ان کی بدھیمتا اور پرتبہ کروڑ لوگوں کے لیے آج بھی پریڑ نہ کھا بھارتیوں کو نوکولی کا جھانسہ دے کر روس یوکرین یود میں دھکیل رہتے تسکر سی بی آئے نے چار کھکیا گی رفتار جبلپور میں ایک گھر پر بم سے حملہ گھٹنا کا سی سی ٹی وی فوٹج آیا سامنے پولیس نے کیس درچ کر جانچ شروع کی پجاب کے ترنتارن کے کھیم گرن گاؤں میں گرہ پاکستانی ڈرون ڈرون سے آدھا کلو ہیروین برامت ایم پی کے شہدول میں کوچنگ سے لوٹری پندرہ سال کی نابالک سے گینگ ریپ پانچ درندوں نے گینگ ریپ کا ویڈیو بھی بنایا پوکس کو ایکٹ کے تحت کیس درچ کر پولیس جانچ میں چھوٹی پلیگر کے نورپور گاؤں میں ایک وکشپ نے ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر دو لوگوں کے لیے جان پبلک نے آروپی وکشپ کو بھی موت کے گھاٹ اتارا ایس ایس پی سنجیف سومن نے چانکاری دی راجستان کے بانسوارہ میں شادی سمہاروں سے لوٹری لڑکی سے دو درندوں نے کیا گینگ ریپ تلوار سے حملہ کا لڑکی کو گھائل کیا دونوں آروپی حراست میں گروگرام کے سیکٹر ستاون میں دے ویاپار کے دھندے کا کھولاسا دو ویدیشی سمیتھ چھے یوپتیاں حراست میں راؤ سٹیٹ نام کے ہٹیل کا مالک دل باک کو بھی کیا گیا گرفتار ایم پی کے منڈلا میں جھوٹے چپل اور کپڑے کے دکان میں لگی پھیشن آگ دکانیں جل کر ہوں پوری طرح خاک ایم پی کے منڈلا میں چانک آئی آدھی سے پیپل کا بڑا پیڑ گرہ پیڑ سے دب کر دو مہلاو کی موت قریب تیس لوگ گھائل امناجر پردیش میں رکٹر سکیل پر تین دشنبلب ایک تیو رتا کا بھوکم صبح چار بج کر پچپن بجے پر لور سبن سری لاکے مہا بھوکم راجستان کے بارمین میں چانک دھس گئی زمین دو کلومیٹر لمبے لاکے میں آئی درار بھو ویگیانے کر رہے جانچ نویڈا کے سیکٹر 107 کی لوتس سوسائیٹی میں ڈاکس کا آتنک لفت میں بچی کو نوچا سی سی ٹی وی میں کیا دھوئی پوری گھٹنا کمیلاڈو کے کدھا لور میں بھی بھاری بارش نیلی کپم پنردی ریڈی چاوڑی علاقوں میں ایک مدھی رینج رکی ہوئی بارش بینگلورو میں بھاری بارش اوکالی پورم کے راجیف گاندی انڈا پاس میں بھرا پانی لوگوں کو اٹھانی پڑ رہے پریشانی ادرباد کے باچو پلی میں بارش سے گری دیوار حادثے میں سات لوگوں کی موت رینو کا یہ لبما مندر کولونی میں نرمان ادھی نمارت کی گریت چاڑ دیواری گیرل میں بیس نائل بخار کے مریضوں کی سنکھیا بھڑی ملپورم کوزی کوڑت رشور میں مل رہے ہیں مریض مچھروں کے کاٹ میں سے ہوتا ہے بیس نائل بخار ڈنگو جیسے ہوتے ہیں لکشن اتراخن کے چمپ بابت میں پونہ گری میلے میں ایک شردھالوں کی بگلی طبیعت ایز ڈی آر ایف جوانوں نے مریض کو پہنچایا آسپتار بیشہ کماؤسے پر پریاغ راج میں شردھالوں کی پھیڑ بھکتوں نے سنگم میں لگایا آس تھا کی دپ کی کرلک کنور میں ایک گھر میں اجگر کے بیس انڈے ملنے سے سنسنی کئی انڈوں سے اجگر کے بچے بھی نکلے تھلسیمیا کے بارے میں جن جاگ رکھتا کے لیے انڈیا گیٹ پر واختھان شری گنگارام ہسپٹل کے تھلسیمیک انڈیا کے ساتھ مل کر کیا آئیوزن اسرائیلی وائیو سینہ نے گازہ کے رافی کے پاس کیا حملہ فیلاجلفی کوریڈور کے پاس ایک ٹارگیٹ کو تباہ کیا اسرائیلی وائیوزن نے ایک اوبزوریشن ٹاور کو بنایا اور نشانہ ایک بڑے دھماکے کے ساتھ پورا ٹاور زمی دوست ہو گیا اسرائیل نے حملے سے پہلے پورے علاقے کو خالی کرنے کے چتابنے جاری کی تھی دھماکے میں کسی کے حطاعت ہونے کی خبر نہیں گازہ کے رافی میں اسرائیلی سینہ کا قبضہ رافی کی سڑکوں پر دکھے اسرائیلی ٹانک سامنے آیا رافی میں اسرائیل کی قبضے پر بولے پیم نیتنیاہو قبضہ حماس کی سینے اور آردھک شمتاؤں کو ختم کرنے کی دشرا میں ایک مہتوپون قدم گازہ کے رافی میں اسرائیل کے حملے کی سیوکتوراشت محاسیچے وینٹینیو گوچرے اس نے کی نندہ بولے حملہ ایک رننی تک گلتی ہوگی اسرائیل کے تیلویو میں سرکار کے خلاف پردرشن حماس کے بنا آئے بندگوں کی رہائی کے لئے سڑکوں پر اترے لوگ شکاگو یونیورسٹی کے چھاتروں کا فلسطین کے سمرتن میں پردرشن کیمپس میں لگیا پردرشنگاری چھاتروں کے پینٹ کو پولس نے ہٹایا امریکہ کی نورت کیرولین یونیورسٹی میں چھاتروں کا پردرشن فلسطین کے سمرتن میں چھاتروں کا پردرشن دیبنان کی راجدھانی بیروت میں سڑکوں پر اترے چھاتر فلسطین کے سمرتن میں کیا پردرشن آسٹریلیا کی موناش یونیورسٹی میں چھاتروں کا پردرشن فلسطین کے سمرتھن میں سرکھوں پر اترے چھاتر امریکہ کے اوکلاہاما میں آئے بوانڈا نے مچائی تباہی کئی گھروں کو پہنچا نقصان ایک کی موت دکشنی برازیل میں آئے بار سے مچائی ہا ہا کار سرکے ہوئی جلد مگنے کئی گھروں میں گھروں میں گھسا پانی پرشاسن کا رسکیو آپریشن جاری دکشنی برازیل میں بار بارش سے اب تک نبی لوگوں کی موت 130 سے زیادہ لوگ ہوئے لاپتا دکشن ایفریقہ میں ایک بھومنزلہ امارت کے ریچے مزدوروں کی موت 37 سے زیادہ لوگ لاپتا یوکرین کے راشترپتی زیلنسکی کے ہفتہ کی سازشنا کام زیلنسکی کے سرکشہ میں تناد دو کرنل گرفتار دونوں دکاریوں کو روس سے ہتھیار اور پیسے ملنے کا دعویٰ روس کے ودیش منتری سروائی لاوروف نے موسکو میں سیرا لیون کے ودیش منتری ٹیموتھی کباسی کی ملاقات دونوں نیتاؤں کے بیچ گئے مدد پر ہوئی چرچہ فرانس کے دورے کے بعد سربیا پہنچے چین کے راشترپتی شی جنپنگ راشترپتی الیکزنڈر ووسک سے کی ملاقات سربیا کے بعد ہنگری کے دورے پر جائیں گے جنپنگ آئی پی اپنے سن رائزز ہیدراباد کی آج لکھنو سپر جائنٹ سے ہوگی ٹککر ہیدراباد میں دونوں ٹیمیں ہوں گی آمنے سامنے شام ساڑھے ساتھ بجے ہوئے شروع ہوگا ماچ یو جوویندر چینر اچائے تیہاز ٹی ٹوین ٹی کرکٹ میں تین سو پچاس وکٹ لینے والے پہلے بھارتی بنے آئی سی سی نے وومنز ٹی ٹوین ٹی رانکنگ جاری کے بھارت کی شفالی ورما کو تیسرا ستھان کا فائدہ باروے نمبر پر پہنچے بھارتی کے اندباز رادہ آدم نے آئی سی سی وومنز ٹی ٹی ٹوین ٹی رانکنگ میں سولے ستھان کے لمبی چھلانگ لگائی تیرے وے نمبر پر پہنچے ڈلی یونیورسٹی کے نورٹ کیمپس میں رن فور وکسد بھارت بڑی سنکھیا میں یوباؤنے لیا حصہ ایکٹر راج کمار راو شٹلر سائنہ نیوال بھی شامل سائنہ نیوال نے فٹس کے لیے دیلی دول ضروری دنیا میں اپنے دیش کو مضبوط بنانے کے لیے ہم اپنی فیل میں کریں اچھا